بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان خالج شمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو جوابی خط ارسال کر دیا ہے اس خط کا مطن دیکھیں اور پاکستان کی وفاقی وزیر داقلہ جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں رانہ سناولہ صاحب کا ایک سوشل میڈیا کی اوپر انٹرویو گردش کر رہا ہے اس کے اگر مندرجات دیکھیں تو اس سے صاف یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت کی وفاقی حکومت بلخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کسی طور کے اوپر بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور بلخصوص عمران خان کا وجود مٹانے کے لیے ہر آئینی غیر آئینی قانونی غیر قانونی جمہوری اور غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کے آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہمیں خوپناک نتائج نظر آ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہی ہوگا یا ان خوپناک نتائج کو حالات کو رکا جا سکے گا اس پہ ہم بات جیت کریں گے دوسرا عمران خان کا لہور کا جلسہ جو منارے پاکستان پر ہوا تمام دنیا نے دیکھا اور گوگل میپ کے اوپر رات کو جس نے بھی منارے پاکستان کے راستے کو سرچ کیا تو اس کو چاروں اطراف سے ہر روڈ ہر چورہ ہے ہر چوک جو ہے وہ بند نظر آیا اور گوگل میپ نے منارے پاکستان کے گرد پورے لہور کو ریڈ مارک کیا ہوا تھا اور ہر سڑک جو ہے کہ وہاں پہ بند نظر آ لی تھی ہم تو شاید اس میں غلط بیانی کر سکتے ہیں میڈیا غلط بیانی کر سکتا ہے لیکن ایک طرف تمام شہر بند تھا شہر کے بیرونی جو داخلی خارجی راستے ہوتے ہیں وہ بند تھے دیگر شہروں سے اس کو کٹا گیا تھا اس کے باوجود جو تمام قومی میڈیا تھا اس کو سختی سے ہدایات تھی حکومت کی کہ عمران خان کے جلسے کو نہیں دکھانا اس کے باوجود لاکھوں نہ سہی جو پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے لیکن ہزاروں افراج ہیں وہ منارے پاکستان پہنچے اور ایک بار پھر منارے پاکستان کا جو پارک ہے وہ عوام سے فل ہو گیا اس سے ایک چیز جو نظر یہ آتی ہے کہ پاکستان کے عوام نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے بلکہ پاکستان کے عوام کی اب یہ زد ہے کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے اور دوبارہ اس کو اقتدار میں لائیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اب جو پی ٹی ایم کی حکومت ہے وہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے پرائم منسٹر نے یہ خط لکھا ہے صدر مملکت کو اس میں انہوں نے صدر مملکت پر یہ الزام لگایا کہ وہ ان کا خط جو ہے کہ وہ پریس لیز دکھائی دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور انہوں نے یہ کہا کہ چار سال جو تحریک انصاف کہتے ہیں اس میں جنسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی پیڈیا پر بابندی لگیں اور جو مخالفین کی افراد مقدمات ہوئے نیب نے جو انتقامی کاروائیاں کی ان کی اوپر صدر مملکت نے بلکل خاموشی اختیار کیا رکھی لیکن اب یہ خط جو ہے کہ ان کا یہ صدر کا منصب ہے اس کے منافی ہے الیکشن کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے فیصلہ کیا آٹھ اکتوبر کا حکومت اسی کو سپورٹ کرے گی لیکن حکومتی اداروں نے جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کو سپورٹ کرنی تھی جو وسائل اور معاملت فرام کرنی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اور آئین پاکستان کی روشنی میں اس کے اوپر پرائمس نے خموشی اختیار کی رکھی دوسری طرف جو وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب کا بیان معامل کے جو گفتگو ہے سوشل میڈیا کی اوپر بھی اس کا جو ویڈیو ہے وہ بھی اور جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ بھی موجود ہے اور اس میں وہ کیا کیا رہے ہیں کہ ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے اب دونوں میں سے کسی ایک کا وجود باقی رہنا ہے عمران خان نے اس جگہ لا کھڑا کیایا ہے چاہاں یا ہم رہیں گے یا عمران خان اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے پھر یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ کیا جمہوری ہے کیا غیر جمہوری یہ جو بیان ہے یہ بڑا خوفناک بیان ہے یہ عمران خان کے ان الزامات کی تزدیق کرتا ہے جس میں یہ گھا جا رہا ہے کہ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وزیر داخلہ کو پرائم منسٹر کو اور ایک سیکیورٹی ایجنسی کے سینئر رہلکار کو ملزم ٹھہرایا وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تھا تو اب یہ جو بیان ہے یہ اس چیز کی عمران خان کے موقع کی تائید کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت کے اندر جو بڑے اہم ذمہ داران ہیں جنہوں نے ہر شہری کے جان و مال کی حفاظت جو ہے ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے تو اس لیے عمران خان کا یہ کہنا کہ ان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے کہ حکومتی اہلکار و ذمہ داران جو ہے کہ ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں تو یہ بہت اس حسلے میں بڑا اہم ہے اور اس میں ہماری عدلیہ کو اور اداروں کو جو ہے کہ اس کو بڑا اہم نوٹس لینا ہوگا اور دوسری طرح اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان نے جو منارہ پاکستان پر جلسہ کیا جو تقیبہ نانوے منٹ جاری رہا اس میں انہوں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ اپنے مخالفین کو نواز شریف کوش عباہ شریف یا مریم نواز یا مولانا فضل رمان ان کو نام لے کے اس انداز میں نہیں پکارا جس انداز میں اپنے ماضی کی جلسوں میں بکیا کرتے تھے بلکہ اس بار انہوں نے فوکس کیا ایشیوز کے اوپر اپنی چدجد کے اوپر اور پھر انہوں نے فیوچر پلین اف ایکشن دیا جس میں دس مقاط انہوں نے بیان کیے ان میں ان کا سب سے بڑا اہم نکتہ یہ تھا کہ جو بھرونی ممالک پاکستانی ہیں ان کو وہ کنونس کریں گے اور ڈیٹا شیئر کیا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں اور ان کے جو بلین ڈالرز ہیں وہ دو سو ارب سے زیادہ ڈالر کے جو ہیں ان کے ایسٹس ہیں ریزروز ہیں بھرونی ممالک تو وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ لے کر آئیں پھر جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی اس کو بڑھانے کی بات کی ٹوریزم کو منرلز کی ڈیولپمنٹ جو سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو پاکستان میں ختم ہو چکی ہے آلماس اس کی ریوائیول اگری کلچر کی گروت اور جو ریسٹرکشنگ ہے اس کے حوالے سے ٹیکس نیٹ کو بھی وسیع کرنا ملی لانڈرنگ کا خاتمہ کرنا اور گورنس قائم کرنا اور جو سوچل ویل فیر کے ان کے پلان ہے یہ انہوں نے اپنا دس مقاطع پروگرام دیا لیکن دوسری طرح اگر ہم دیکھیں اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں پیوز پارٹی پی امیلین جی جو آئی ان کی ہر بات عمران خان سے شروع ہوکے عمران خان پر ختم ہوتی ہے اور تمام ان کا پرپیگنڈا ہے جو ہے گوی الزامات اور علم گلوش کی اوپر مبنی ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں اور ایون عمران خان نے اپنی جو خطاب میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو کہا کہ مبینہ طور کی اوپر ان کے پاس جو اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور کی اوپر عمران خان کے اوپر کروس لگا دیا ہے کہ اب ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں تو پلان اپنا انونس کر رہا ہوں کہ میرے پاس کیا فیوچر پلان ہے اگر اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم کے پاس اپنا پلان ہے تو وہ بھی انونس کرے اور اگر اچھا پلان ہے تو عوام فیصلہ کریں گے کس کا پلان اچھا ہے یا یہ خود سے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پلان پر عمل کریں لیکن الیکشن سے آئین سے بھاگنا جو ہے کہ یہ آئین سے منافع ہوگا روگردانی ہوگی تو اس سارے صورتحال کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب اس منارے پاکستان کے جلسے نے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے طاقت پر لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اب جو ہے کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے پلٹیکل ایکٹیویسٹ اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر کرنکڈاؤن کرنے کی پلان کر رہی ہے تاکہ جو سب زیادہ سپورٹ عمران خان کو سوشل میڈیا کے اوپر ہے ابھی بھی مین سٹریم میڈیا کے اوپر پابندی تھی لیکن اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو کل سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کو تقریباً کچھ چھے کروڑ کے قریب افراد نے ان کی تمام جو جیسے گرمیاں تھی منارے پاکستان کی وہ دیکھا ہے اس میں دس جو مین سٹریم چینل ہیں ان کی اگر جو سوشل میڈیا اوپرٹ ہیں ان کو دیکھا جائے تو کوئی ٹیڑھ کروڑ سے زیادہ افراد ہیں وہاں پر اور جو باقی سوشل میڈیا کے اوپرٹس ہیں جس میں ٹک ٹاک بہ رہے ہیں وہاں پر جو تقریباً کوئی ساڑھے پانچ سے چھے کروڑ افراد جو ہے کہ وہاں پر بھی عمران خان کو انہوں نے دیکھا ہے تو یہ سنداز کے اندر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی اس وقت جو مین پپولارٹی کے ایک وجہ ہے سورس آف انفرمیشن جو اس کی ٹریول کرتی ہے وہ سوشل میڈیا سے تو اس لئے اب یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے پر کریک ڈاؤن کیا جائے اور وہاں پر پکڑ دھکڑ کی جائے اور آوٹلٹس بند کیے جائیں تاکہ عمران خان کا راستہ روکا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی تاثب یا نفرت کی آگ میں جب جل رہے ہوں اور پھر ہم دوسروں کے اوپر اگر کراس اس حد تک لگاتے چلتے جائیں کہ پھر عوام ہی ہم کے اوپر کراس لگا دیں تو ہمیں ایسے حالات سے گلیز کرنا چاہیے بلکہ کیونکہ نفرت اور تاثب کوئی انسان کو خود جلا دیتا ہے دوسروں کو کچھ نہیں ہوتا ہمیں اس ساری صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ جو کانسٹویشن میں آئین کے حوالے سے پارلیمنٹ کے حوالے سے جو فریم ورک ہے اس کو اگر ہم فالو کریں تو بہت سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتے ہیں عمران خان کا لبولیجہ وہ انتقامی نہیں تھا وہ فیوچر کے حوالے سے تعمیر و ترقی کے حوالے سے معاملات کو دیکھ رہا ہے اگر ابھی بھی بیٹھ کے بات کی جائے تو جن لوگوں کو یہ ڈر رہا ہے کہ عمران خان آکے ان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائیوں کریں گا میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس کے لبولیجہ کو اس کی سیاست کے انداز کو اور اس کے فیوچر پلین کو دیکھنا چاہیے اس میں بہت ساری کنجائشیں موجود ہیں لیٹسی حالات کے صرف جاتے ہیں ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے فیلال خالج جبیل کو جائز دیجے اللہ حافظ